سعودی عرب کے دارود حکومت ریاض میں جاری بین الاقوامی کتاب میلے میں ایک ایسے باہمت سعودی نوجوان اور اس کی کتاب کے بھی چرچے ہیں جس نے اپنی جسمانی کمزوری کو اپنی ترقی اور خود کو با اختیار بنانے میں رکاوٹ نہیں بننے دیا سعودی نوجوان انصف ترکی کے لیے دوہزار تیرہ کو پیش آنے والا حادثہ اس کے لیے مایوسی کا سبب نہیں بن سکا اس کی کتاب سک بللہ اللہ پر بروسہ کیجئے ریاض کے کتاب میلے پرائے سال دوہزار بائیس کی بہترین کتابوں میں سے ایک قرار دی جاتی ہے انصف ترکی کی معذوری کی کہانی دوہزار تیرہ میں اس وقت شروع ہوئی جب سمندر میں کشتی پر سوار ہونے کے بعد اسے حادثہ پیش آیا اس حادثے کے نتیجے میں اس کی ریڑ کی ہٹی میں چوٹ آئی جس کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے کی صداحیت سے محروم ہو گئی مگر انص کی ایمانی طاقت اور قوت ارادی بہت مضبوط ہے اس نے اپنی متاثر کن کہانی بحالی اور علاج سے شروع کی وہ بات چیز سے کاثر تھا اس کے صرف ہونٹ اور آنکھیں ہی حرکت کرنی تھی مگر اس نے رابطہ کاری کے متبادل طریقے تخلیق کیے بلاخر معذوری کے مرحلے سے با اختیار بننے تک کا سفر کامیابی سے تیہ کر لیا سعودی پریس ایجنسی کے مطابق انص ترکی اپنے جہرے کے خدوخال سے دیرے دیرے اظہار کرنے لگا اور اپنے ہاتھ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے جذبات بیان کرنا شروع کیے اس نے اپنی ایک زبان بنائی اپنی ماں کی مدد سے انص نے پڑھنا لکھنا شروع کیا آج وہ یونیورسٹی میں انفرمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے کا ہون، نہار، طالب علم اور پروگرامر ہے وہ اپنے ہم عمروں میں حافظِ قرآنِ کرین بھی ہے انگلیش اور عربی زبان کا ماہر اور ایک متاثر کن مصنف اور صاحبِ تصنیف بھی ہے اس نے اپنی والدہ کی پروگرامنگ اور ایک الیکٹرانک اپلیکیشن تیار کرنے میں مدد کی جسے سمارٹ عربی سپیکر کہا جاتا ہے جو ذہانت سے بول سکتا ہے اس میں بہت سی ایسی خصوصیات ہیں کہ کسی جملے کو محفوظ کرنا یا کسی تصویر جسے بولنے کے لیے کلک کیا جاتا ہے یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ یوزر مسنوئی ذہانت کے ذریعے کیا کہے گا اس اپلیکیشن کو ایک چیارٹی ٹیکنیکل انڈومنٹ بنانے کے لیے جسے سمارٹ ڈیوائسز پر ڈاؤنلوڈ کیا جا سکتا ہے یہ معذور افراد بچوں اور بڑھوں کو اس کے بارے مظہر خیال اور بات کرنے کے قابل بنانے میں معامل ہے اپنی والدہ کی ہمراہ ایک خصوصی انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ ان کا بیٹا علاج اور بحالی میں رکاوٹوں اور چیلنجز سے گزرا لیکن اس کا خدا پر بھروسہ بہت زیادہ ہے اور اس کا پختہ عظم اس کے علاوہ اس کی طرف سے فراہم کردہ مدد اور عظیم سہولیات کے علاوہ مملکت نے انس کو اپنی کتاب لکھنے کے قابل بنایا جس میں وہ اپنی کہانی بیان کرتا ہے اس کو معاون ٹیکنولوجیز جیسے شیشے اور ٹیبلٹس کے ذریعے لکھنے اور پرنٹنگ کے لیے پبلشنگ ہاؤس کو مواد بیجنے پر کام کیا تاکہ اس کے بلند پیغام کو پھلایا جا سکے کہ زندگی نہیں رکھتی کوئی بھی مسئلہ ہو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اپنے خوابوں اور عظائم کو حاصل کرنے کے لیے جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر کام کرنا چاہیے اس کا مزید کہنا ہے کہ آج مملکت میں ڈیجیٹالیزیشن کا دور ہے یہ ایک بہت بڑی ترقی ہے اور مملکت کے ویجن دوہزار تیس کے اہداف کے حصول کا ذریعہ ہے